وَاللَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا اُلَائِقَ اَصْحَابُ الْجَحِيمِ یہ لوگ کیا ہیں؟ جہیم والے ہیں، جہنم والے ہیں جہیم کا کیا معنی ہے؟ جیم، حی، میم، جہم کا مطلب ہوتا ہے شیر کا گھرنا تو شیر کا گھرنا جو وہ بہت خطرناک چیز ہے تو جہنم بھی جو ہے وہ مرساد ہے مرساد میں، یعنی کہ وہ بھی اپنے شکار کو دیکھ رہی ہے کون کون آتا ہے؟ اور جہیم کو جہیم اس کی گہرائی اور اس کے اندھیرے کی وجہ سے بھی کہا گیا ہے تو وَاللَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جو نہ مانے ایمان کا اپوزٹ پیچھے تھا نا؟ جو ایمان لائے اور ایمان میں پھر وہ سارے یاد رکھیں ایمان بِاللہ وَمَلَائِقَا، کُتُبُ رُسُلْ سَبْ اور یہاں ان میں سے کسی ایک چیز کو نہ مانے یہ جو عمل السالحات ہے یہ کیا ہے اصل میں؟ تصدیق اور قذبو کیا ہے؟ تقذیب ٹھیک ہے؟ تو وہاں ایمان اور عمل سالح کی بات تھی ایمان ماننا ہے اور عمل سالح تصدیق کرنا ہے یہاں اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ کفر اور تقذیب آئی ہے کفر کیا ہے؟ ناماننا اور تقذیب کیا ہے؟ جھٹلانا کیسے؟ عمل نہ کرنا تصدیق عمل کرنا اور تقذیب عمل نہ کرنا تصدیق بالجوارح ہے نا؟ بے آیات ہے نا ہماری آیات کو آیات کون کون سی ہیں کونی اور شرعی کونی کون سی آیات ہیں یہ جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے اگر کوئی یہ نہ مانے کہ اللہ نے بنایا کوئی کہے کہ جیسے نمرود نے کہا تھا کیا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سلات ہے تو مغرب سلات تو وہاں وہ یہ نہیں کر سکا تھا لیکن فیرون نے اس سے آگے بڑھ کے کہا تھا کہ یہ ساری نہریں میری ہیں علیس علی ملک مصر کیا میرے لئے مصر کی بادشاہت نہیں اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں یعنی میرے ملک میں ہیں میں ان کا مالک نہیں ہوں ان کو اللہ کی چیز نہیں سمجھتا تھا وہ کیا سمجھتا تھا میری تو کسی بھی چیز کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ فلان کا کمال ہے اللہ کی بجائے تو یہ کیا ہو جاتا ہے یہ بھی کفر ہو جاتا ہے اور شرعی آیات کونسی ہیں جس سے شریعت کا کوئی حکم پتہ چلے مثلا جسے ابھی پہلی آیت ہم نے پڑھی یہ آیت کیا ہے شرعی آیت ہے جس میں شریعت کا ہمیں ایک حکم پتہ چل رہا ہے تو جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلائیں چاہے کائنات کی نشانیوں کو اللہ کی بجائے کسی اور سے منصوب کریں یا قرآن کی باتوں کو عمل کر کے نہ دیں اولائق اصحاب الجہیم یہ سب لوگ کہاں جائیں گے جہنم میں جائیں گے اور ویسے بھی جنت کے بعد جہنم کا ذکر کیا ہے عدل اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اچھا کام کرے تو اس کو خوشخبری دینی چاہیے اسے امید رکھنی چاہیے اور اگر کوئی برا کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے ڈرنا چاہیے اچھا ہماری امید کب ہوتی ہے ہم دونوں حالتوں میں امید میں رہتے ہیں اچھا کریں تو تب بھی خوش ہو جاتے ہیں اور اگر غلط کریں تب بھی تب بھی کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا سب ٹھیک ہے اللہ غفور الرحیم ہے ہر غلط کام کے اوپر بھی یہی کہتے ہیں تو اصل طریقہ کیا ہے کہ جب انسان اچھا کام کرے تو اچھی امید رکھے اور برا کام کرے تو ڈرے